بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانی کا جوش چڑھا تو محبوبہ کا پیٹ بڑھا مگر یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی کاریگر بندہ تھا بس میڈیکل سٹور سے مطلوبہ دوائی لی اور محبوبہ تک پہنچا دی بس دو چار الٹیاں ہی تو آنی تھی اس کے بعد مسئلہ حل اب اتنی سی بات پر بلا وہ کیوں پریشان ہو گاتا گاتا گھر میں داخل ہوا تو اممہ نے کہا بیٹا بہن کو ہسپتال لے کر جا طبیعت بڑی خراب ہے اس کو کیا ہوا ہے اس نے ماں سے پوچھا ماں نے سہن میں پڑی آدموی بیٹی کی طرف دیکھا اور بولی پتہ نہیں صبح سے بس الٹیاں کیے جا رہی ہے جنا ایک ادار ہے جس کے ادائیگی تمہارے گھر سے ہوگی کسی کو برا لگے معافی چاہتا ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی مکر نہیں سکتا محبت کرو لیکن اگر کسی کی زندگی آباد نہیں کر سکتے تو برباد بھی مت کرو کیونکہ زندگی تم کسی کی برباد نہیں کر رہے بلکہ اپنی ہی بہن اور اپنی ہی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہو مام غزالی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زنائے کرز ہے جو تمہارے گھر سے واپس وصول ہوتا ہے یہ کرتے تو تم ہو لیکن اسے چکاتی تمہاری بہن تمہاری بیٹی تمہاری بیوی یا تمہاری ماں ہے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین